مواشی آیا در در گئی مواشی نے جیسے کو بہت دار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے رہید کیا تھا اس نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میرے سامنے ہونو تو چہرہ ڈاپ کی یا مطلب میرے سامنے نا کونٹیکس بتا رہا ہوں ویسے معاف ہو کچھ لوگ نے آپ کو اتنی پینت دیو کہ آپ فتنے سے بچنے کے لئے یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے فتنے سے بچنے لئے کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ ریکال نہ ہو جائے یا وہ اس کو کچھ سختی سے کوئی بات نہ کر لے تو ڈسٹنس رکھنا یہ جائز ہے پریکٹیکالیٹی کا حصہ ہے اس میں وہ واشی کو بھی مطلب وہ اس نے جب توبہ اللہ سے کر لی تھی تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں واشی نے ہی مسلمہ کا زعب کو قتل کیا تھا اور اللہ نے اس سے کام لیا حالانکہ اللہ کی نبی نے کہا کہ اپنی شکل مت دکھانا لیکن انہوں نے توبہ کی ہے اللہ نے توبہ قبول کیا اور کہ کیسی عزت دی ہے اور وہ سیٹسوائے ہو گئے تھے کفارہ یعنی ان کا وہ ادا ہوا انشاءاللہ تو میں بھی آپ کو پریکٹیکل مثالیں کچھ دیتا ہوں کہ ویٹر یہ واقعہ میرے آپ کہ ویٹر جو ہے وہ کچھ غلط آرڈر لے آیا اب غصہ چڑھتا ہے نا کہ یار میں اتنی دیر سے ویٹ کروں اور آگے سے آرڈر غلط آگیا یا آرڈر غلط نہیں تو کھانا بہت برا آگیا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ اس نے کھانا چینج کر دینا کیونکہ اس کی جاب ہے پیار سے بات کرو گے تو بھی اس نے چینج کر کے لے آنا یہ جو پہلے سے سوچ لینا نا ہے کہ اگر میں پیار سے بات کروں گا یہ کھانا نہیں چینج کرے گا یا یہ فالٹ نہیں مانے گا یہ آپ کے اینڈ پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ویگ ہے اسی طرح ایک بندہ گاڑی مار رہا ہے آپ ہو سکتا ہے اس سے تمیز سے بات کرو کمپوجر سے بات کرو تو ریزلٹ وہ ہی نکلے گا کہ وہ مان لے گا کہ ہاں یار میری غلطی تھی چلو بتاؤ کیا لیکن آپ نکلتے ہی گالم گلوچ اور چڑھائی کر رہے ہو آنکھیں دکھا رہے ہو کیونکہ آپ کے back of the mind یہ ہے کہ جی آنکھیں نہیں دکھائیں تو یہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانے گا تو اس سے لڑائی بڑھنے کے چانسیز ہیں شیطان کا آنے کا چانس ہے تو میں نے خود علم کہ پیار سے بات کرو لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگلے کے انڈر لگ پیار سے بات کرنے کا میری مراد ہے تمیز سے ڈگنیٹی سے بات کرو میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے شالہ مانے گا کہ سر نہیں ہماری فالٹ ہے فالٹ ہے تو پھر اس کو پلیز کریکٹ کیجئے یہ تمیز سے بات کرنے کا طریقہ اس سے وہ انسپائر بھی ہوگا یہی میں بتانے لگو یہی تو وہ انسپائر ہوگا میرا اپنا واقعہ ہے کہ نیکس ٹائم میں گیا تو اس ویٹر نے زیادہ اونر دی جبکہ این ممکن تھا کہ میں اس سے بتمیزی کرتا تو وہ گراج پال کے بیٹھا ہوتا پتہ نہیں کھانے میں کیا ڈال کے لیا تھا سرچی لیکن سیرت کا واقعہ تھا آپ کو کہ ایک صحابی جنہوں نے مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے کل جگہ پر یورم پاس تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رکو ذرا وہ اٹھے اٹھے ان کے پکڑھنے کے لیے جنہوں نے صرف اللہ کی دعا کی تھی باقی کے لیے دواری کی تھی اور پوچھا کہ کیوں آپ تو بڑے نرم دیللہ باقی تو مجھے مارنے کے لیے آئے تو لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں آپ کا لہجہ آپ کا معاف کرنے کا طریقہ اور یہ عدب میں بھی آتا ہے کہ آپ سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے پلائٹڈی کیا اور اگر کوئی بچہ تھا تو میرے بیٹے کوئی بات نہیں ہم لوگ جب تک جو غصے میں نہ آئے اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے وہی بات ہے کہ ریزارٹس وہی سامنے آنے ہیں لیکن طریقہ بات کرنے کا لگ ہے جیسے وہ ایک اورہ آپ ہمیں بتاتے ہوتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا بلہ بین عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ میں بڑے ہیں تو فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن عمر میں میں بڑوں لیکن اتنا عدب اتنا دیکھیں یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی تھا کہ لوگ ہم سے ایک مسلمان سے سپائر ہو اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہی وہ جو لوگوں کو سلوشن اور انفلوینس کر رہا ہے لوگوں کو لوگوں سے انفلوینس نہیں ہو رہا ہے میں ایکسر یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں ساری ٹو سے کہ داڑی والے جو بچے اور جو نکاو والی سسٹرز ہیں وہ سب سے الکونفیڈنٹ نظر آتی ہیں مطلب یہ میری پرسنل اوبزرویشن میں انہیں کہتا ہوں تو موسٹ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس تو زندگی کا وہ فلسفہ ہے وہ فارمولا ہے کہ جس سے آپ ایک کینڈل جلا کر پوری اس ایریا کو روشن کر سکتے وہ اتنی سٹرانگ لائٹ ہے اتنی سٹرانگ لائٹ تو ولید آپ چونکہ ویسٹ میں بھی رہے تو وہاں نون مسلم سے بھی انٹریکشن ہوا اور ماشاءاللہ آپ نے پریکٹسٹ اسلام آپ نے پریکٹیکالیٹی شو کی تو کچھ ایسی چیز جسٹ فر دا سیکھ کہ آرڈینس کو موٹیویشن ملے کہ اس کا فائدہ ہوا الحمدلہ اچھا میں ابھی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ویسٹ میں بھی ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی کی اور جیسے آپ نے ویٹر کی بات کی ہے میں خود کی ایسی میں کام کرتا رہا ہوں اور وہاں پہ علی بھائی جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیئی تھی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ آگئے کی ایف سی میں جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں سب کی ریسپیکٹ ہے اور یہ کسٹمر کو بھی پتا ہے کوئی بھی آگے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بتمیز نہیں کر سکتا اس کو پتا ہے یہ ایمپلوئی ہے اس سے پہلے اس کے منیجر نے آگے مجھ سے لڑنا ہے پاکستان میں آپ دیکھیں آپ مکڈولنلڈز جائیں کی ایف سی جائیں کسی ایمپلوئیز سے بحث ہو جائیں اور کسٹمر گاڑی سے اترے اس نے ایمپلوئیز کو بھی اتنی سنانی ہے مینجر نے کہا ہے یا تو چپ کر جا چپ کر جا اور اس کو پھر ان دو ورس کیس سنیریو ایمپلوئیز کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں کچھ کسٹمر ایسے ہیں لیکن ویس میں ایسا نہیں ہے ہر ایک کا رائٹ ہے رسپیکٹ ہے لاؤ سب کیلئے سیم ہے اور یہ کسٹمر کو بھی پتا ہے اور ایمپلوئیز کو بھی پتا ہے ریسنٹ ایکسپیرنس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرنڈ آیا ہوا تھا لنڈ صحیح نا ارثوڈاکس کرسن تو اس سے میری کافی جو ہے اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں بلکہ اس نے میں سے سوال کیا کہ کیا جیزیز جو ہیں ان ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اس نے دو چار سوال کی اس نے اپنا بتایا اور یقین کریں جب اس نے بتایا کہ میں یہ یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں مطلب جو غلط ال پریکٹسز ہیں ان کو میں بلکل نہیں اپنے سامنے رکھتا اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا اور ارثوڈاکس کرسن تھا میں بڑا اس سے انسپائر ہوا کہ چلیں جو تیچنگز ہیں جو کوئر ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسٹانیٹی میں سیم ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نے میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ویس میں جو ویلیوز ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں جو ہماری اسلام میں ہیں ساری جو پریکٹسنگ مسلم ہیں وہ بڑے وہ او سے دیکھیں بلکل اور دوسرہ بہت عزت دیتے ہیں اگر آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں مجھے واقعہ چھوٹا آگیا آپ کی بات کے پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر موڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو دیکھ کر صرف دیکھ کر مجھے چھوٹا سا واقعہ کیسے لفٹ میں اس کے ساتھ اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے اس نے سکرٹ وغیرہ تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے نہیں اس نے نظریں جھکا لی اور بات تو وہ غصے ہو گئے عورت تھوڑی اس نے کہا یہ رودنس ہے یہ بتتمیزی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا چال نہیں پوچھا وہ مسکرائیا اس نے نہیں ہے کہ میں اور میں شادی شیفی وائی میں لائل ہوں اس کے ساتھ میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں تو یہ چیز اس کے لیے اتنی سٹرینج تھی اس سپر موڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لائل ہے کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے اس کے ساتھ ساتھ سٹل لائل ہے اور اتنا ریسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات اس نے پھر بتا ہے کانو ہماری یہ وائلیوز ہیں اس نے کہا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ I want to know about this اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفت کرتا ہوں قرآن گفت کیا ایک سکولرز and she accepted اسلام literally weeks after reading قرآن اور یہ وائلیوز اور پھر اس نے الحمدللہ جب ہجاب کیا پردہ چادر لینا ظاہر ہے اس سے پوچھا گیا کہ اس کے ہسٹوریکل ورڈ she said اسلام ہے سیٹ اسلام نے مجھے فری کر دیا میں ایک ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی to please باہر جا کے باہر جانا ہے میں نے من کو please تو وہی ہے نا بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کی حزبن یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر ہی اس کے علاقے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ وہ انسپائر ہوئی کہ یہ اگر ایسا بندہ اتنا تگڑا بندہ ایسا نفس اور اتنی ڈیگنیٹی اتنی ریسپیکٹ